سوال میں نے اٹھایا تھا پھر اس کا جواب ذہن سے نکل گیا جواب دینا وہ سوال یہ تھا کہ دنیا سے جب محبت کرنے کی اجازت نہیں ہے تو پھر تو انسان دنیا میں چل ہی نہیں سکتا محبت تو صرف اللہ سے کی جائے گی نا تو پھر بچوں سے محبت نہیں ہے پیسے سے محبت نہیں ہے تو کون پیسہ کمائے گا پھر جب کمائے گا نہیں تو مسلمان تو پھر ترقی میں پیچھے رہ جائیں گے اور غلام بنتے چلے جائیں گے پہلے ہی کافی غلام ہیں تو یاد رکھے جب بھی شریعت میں یہ کہا جاتا ہے کہ دنیا سے محبت نہ کرو تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ اتنی نہ کرو جتنی کر رہے ہو یہ زیادہ کر رہے ہو اس کو تھوڑا سا کم کرو اتنی کرنے کی اجازت ہے جتنا دنیا کے ساتھ رہنا ہے جیسے آپ ٹرین میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا کوئی ساتھی ہو سفر کا یا جہاز کا ساتھی ہو تو آپ اس سے بھی ہلو ہائے کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں سلام دو اور بھئی خیریت سے کیا حالت گفشب بھی لگاتے ہیں اپنے مزاج کا ہوگا تو اس سے کچھ محبت بھی ہو جاتی ہے لیکن اتنی نہیں ہوتی کہ اب جناب جب اسٹیشن آیا ہے اس نے ملتان اسٹیشن پہ آپ نے پشاور پہ اتر رہا ہے پشاور میں پتہ نہیں اسٹیشن ہے بھی یا نہیں ہے مثال جو میں دے رہا ہوں فرض کرنے کے ہے تو آپ نے جب پشاور اسٹیشن پہ اترنا ہے اس نے ملتان پہ تو اب آپ رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا مجھے تو اس سے بڑی محبت تھی اور وہ بھی رو رہا ہے تو لوگ کہیں کہ تمہارا دماغ خراب ہے اسٹیشن الگ تمہارا الگ ٹائم پاس کرنے کے لیے جتنی محبت ہونی چاہیے اتنی کرتے باقی کیوں تو یہی چیز دنیا میں دنیا میں تھوڑا زیادہ رہنا ہے ٹرین میں بہت ہی کم ہوتا ہے دنیا میں تھوڑا زیادہ ہے تو یہاں تھوڑی زیادہ ہو جائے لیکن اتنی نہ ہو کہ اسی کو سب کچھ سمجھنا شروع کر دیا جائے تو اس کے لیے ایک فارمولا قرآن نے بتایا ہے اس کے لیے جہنا ناپنے کا میار کہ یہ جتنی محبت کر رہے ہو یہ صحیح ہے یہ غلط ہے جیسے تھرمومیٹر ہوتا ہے نا گرمائش ہے اگر کوئی کہا اتنا ہاتھ گرم ہو کہ یوں ہاتھ لگانے سے گرمائش محشوس ہو تو پھر تو یہ بخار ہے اور یوں نہ ہو تو اس سے پتہ نہیں چلے گا بخار ہے یا نہیں تو ڈاکٹروں نے اس کے لیے تھرمومیٹر کے بھئی یہ بغل کے نیچے یہ زبان کے نیچے رکھ گیا اگر یہ پارہ یہاں تک پہنچ گیا تو یہ جہنا زیادہ بخار یعنی یہ گڑوڑ ہے اور اگر اس سے کم کم ہے تو پھر یہ جتنا بھی گرم ہو جائے یہ دھوپ کا گرم ہے یہ اندر سے گرمی نہیں تو یہ پیمانے ہوتے ہیں نا جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے یہ بیمار ہے تو محبت دنیا سے کتنی ہے اتنی جتنی اللہ نے اجازت دی یا اس سے زیادہ ہے اس کو بھی پیمانہ ایک تھرمومیٹر اللہ نے قرآن میں بیان کی ہے وہ تھرمومیٹر لگا کے چیک کر لیں گے پتہ چل لائے گا یہ بیوی سے زیادہ ہے یا اعتدال سے ہے دولت سے جتنی محبت کر رہا ہوں یہ زیادہ ہے یا کم ہے تو وہ تھرمومیٹر کیا ہے فرمایا جس خدا کے پاس جانا ہے اور جس آخرت جہاں رہنا ہے جو اصل وطن ہے اس کی محبت دنیا کی محبتوں پر غالب رہے سمجھیں یعنی اگر بیوی سے بہت زیادہ ہے تو اللہ سے بہت سے تھوڑی سی زیادہ ہونی چاہیے سمجھنے آرہیے بات دولت سے بے پناہ محبت ہے تو اللہ کی محبت اس بے پناہ سے تھوڑی سی زیادہ ہو بے شک لیکن غالب کس کی محبت ہو اللہ کی سمجھنے آرہیے بات پچاس فیصد سونوں فیصد بیوی سے ہے تو بھی ٹھیک ہے پچاس اشاریہ ایک ایک اللہ سے چل جائے گا چاہے 00.001 پرسنٹ ہی ہو لیکن وہ اضافہ جو ہے نا اللہ کے کھاتے میں جانا چاہیے اللہ کی طرف ہونا چاہیے یہ پتہ کیسے چلے گا اب سوال پیدا ہوتا ہے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا 50.001 اللہ سے 49.00 49.99 جو ہے نا بیوی سے یہ کون بیٹھ کے ناپے گا یہ بھی ناپنا بڑا آسان ہے آپ کو ایسا یہ قرآن دیتا ہے وہ یہ ہے کہ دنیا کو ترجیح نہ دے ترجیح کا مطلب جب کمپیٹیشن ہو جائے دونوں میں کمپیٹیشن ہو جائے ککرا رہی ہو دونوں آپس میں اللہ کے حکم اور بیوی کا حکم ککراو کی صورت میں کس کو ترجیح دے گا اللہ کیونکہ جس سے محبت زیادہ ہوتی ہے تو جب دونوں میں گڑڑ ہو جاتی ہے نا تو اس کو ناراض نہیں کیا جاتا جس سے زیادہ ہو جس سے تھوڑی کم ہو اس کو انسان ناراض کر دیتا ہے کیونکہ ہمیشہ جب ٹکراو ہوتا ہے کمپیٹیشن کی صورت ہوتی ہے تو ہمیشہ اس کو ترجیح دیتا ہے جس سے زیادہ ہے میاں بیوی کے جھگڑے ہوتے ہیں گھر میں ماں الگ جا رہی ہے بیوی کے الگ پہلے تو کوشش کرتا ہے ماں سے بھی محبت ہے بیوی سے بھی محبت ہے دونوں کی طرح میں راضی کرلوں ادھر اس کی سنتا ہے ادھر اس کی سنتا ہے بیل آخر ایک دن آتا ہے کہ نہیں بھائی یا تو ماں کو چھوڑنا پڑے گا یا بیوی کو تو پھر چونکہ ماں سے بعض لوگوں کو ماں سے زیادہ ہوتی ہے بیوی کو چھوڑتے ہیں جس کو بیوی سے زیادہ ہو وہ ماں کو چھوڑ دے گا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری جو ہے نا کمپیٹیشن جو سارا دن ہمارا اس میں گزرتا ہے کبھی دوست راضی ہوتا ہے بیوی ناراض ہوتی ہے دوستوں کے پاس پونے تین بجے تک رات کو بیٹھو گے بہت خوش ہوں گے دیکھو ہمارے ساتھ بیٹھ کے گھٹکہ کھاتا ہے اور بیوی بیچاری گھر میں انتظار کر رہی ہے تو دوستوں سے محبت ہوگی تو گھٹکے کھائے گا باہر بیٹھ کے بیوی کو لفٹ نہیں کرائے گا چاہے ناراض ہو جائے اور اگر اٹھ کے گھر جا رہا ہے دوست ناراض ہو رہے ہیں شادی سے پہلے تو گھٹکے کھاتے کھاتے ہمارے ساتھ جوان ہو اب شادی ہو گئی تو بیگم کے پاس تو وہ کہے گا بھائی میں تمہیں ناراض کر سکتا ہوں بیوی کو ناراض نہیں کر سکتا اس سے محبت زیادہ ہے تو شروع شروع میں چونکہ ہوتی ہے اس لئے شروع شروع میں سب بارہ بجے دس گیارہ بجے گھر پہنچ جاتے ہیں اس کے بعد ایک آس سال گزرتا ہے پھر وہی پونے تین والی روٹین پہ آ جاتے ہیں تو انسان جو کمپیڈیشن ہو رہے ہیں آپس میں تقابل اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ کس سے محبت زیادہ ہے تو اللہ تعالی بیوی سے محبت تو بھی منع نہیں کرتے بلکہ ترغیب دیتے ہیں یہ رشتے اللہ نے بنایا ہے میاں بیوی کے رشتے ماں باپ کے رشتے بھائی بہنوں کے رشتے ان کو تو جوڑنے کا حکم ہے مانے میں تو واجب ہے بہت زیادہ ضروری ہے اگر نہیں کریں گے تو دوسری قوموں سے پیچھے رہ جائیں گے لیکن ان تمام چیزوں کو اللہ کے احکام کے تابعے لے کے چرنا جہاں دکان کھولنے سے اللہ نراض ہو رہے ہیں نماز کے ٹائم پر کھولنے سے ہو رہے ہیں بند کر دے آدمی کہہ کہ مجھے دولت سے اتنی محبت نہیں ہے جتنی محبت مجھے نماز سے اللہ کا حکم نہیں توڑ سکتا تو کمپیٹیشن جب ہوگا دونوں میں تقابل جب ہوگا تو پھر جس کو آپ ترجیح دے رہے ہیں اس کو آسر الحیات الدنیا دنیا کو ترجیح دے رہا ہے تو اللہ فرماتے ہیں اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور تقابل کے وقت اگر اللہ کو ترجیح دے رہا ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعَوَا جنت اس کا ٹھکانہ ہے تو یہ اپنے اندر پیدا کر لو اتنا یہ اللہ چاہتے ہیں یہ تو ناجائز مطالبہ نہیں ہے نا اللہ کا بھائی اتنا تو اللہ کا حق ہے اللہ کہتے ہیں سب سے محبت کرو لیکن میں چونکہ سب سے زیادہ دے رہا ہوں میری عطائیں سب سے زیادہ بلکہ یہ تمہارے رشتے اور یہ دولت جن سے تم دل لگا رہے ہو یہ بھی میں نے ہی دیئے ہیں میرے دینے سے تمہیں مل رہی ہیں تو میں سب سے پہلے باقی بعد میں دوتھرے درجے میں تو ہم یہ کہتے ہیں ہم اللہ سے محبت کریں گے مگر یہ والے سب سے پہلے جب کسی کا کشنی جا رہا پھر اگر اللہ کو راضی کرنا پڑ جائے تو کر لیتے ہیں جیسے حج لوگ جب کرتے ہیں جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے پیسہ فضول میں پڑا ہو گا ہے چلو یار اب ایک اللہ کے گھر کی زیارت بھی کر کے آ جاؤ ٹھیک ہے نا لیکن جس کو اللہ سے محبت ہے وہ کہے گا باقی سارے کاموں کو دائیں بائیں کرو بھائی پہلے کیا ہے اللہ نے بلائے پہلے وہاں تو یہ دائیں بائیں والا سارا سٹیٹ اپ چل رہا ہے یہ تھرمومیٹر ہے جس سے فوراں پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں تو یہ جو بزار میں تھرمومیٹر مل رہے ہیں اس سے بھی زیادہ بہترین تھرمومیٹر رہی ہے اور یہ چائنہ کا نہیں ہے یہ اللہ کا بتائے وہ تھرمومیٹر ہے لہذا یہ جاپان اور فرانس کے بنے وئے تھرمومیٹر سے بھی زیادہ ہے ایکزیکٹ آپ کو سئی سئی زلد دے گا اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کو تمام محبتوں پر غالب کر دیں الحمدللہ